اللہ! 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابو بکر حیات آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج ہماری تجویدی اعتبار سے سورة النصر سورة الكافرون اور سورة الكوسر ہے اس کے اندر ہم نے مد متصل اور مد منفصل کی پریکٹس کرنی ہے یاد رکھئے حروف مدہ تین ہے واؤ ساکن جب اس سے پہلے زمہ ہو یا ساکن جب اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہو علیو ساکن اس سے پہلے فتحہ یعنی کہ زبر ہو حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمے میں آ جائے حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں آ جائیں تو وہاں مد متصل ہوگی متصل کا مطلب ملا ہوا حروف مدہ اور حمزہ دونوں ملے ہوں ایک کلمے کے اندر ہوں ان کو پانچ یا چھے علیف لمبا کر کے پڑھتے ہیں جیسے جاہ جاہ سورة الكافرون کے اندر ساری مدے منفصل ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہے منفصل کا مطلب جدہ جدہ روف مدہ الگ کلمے میں ہو اور حمزہ الگ کلمے میں ہو تب ان کو ہم تین علیف لمبا کر کے پڑھیں گے قُلْ يَا اِنَّا اَعْطَيْنَا آجَمْ مدے متصل اور مدے منفصل کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْقَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَرُ مَا أَعْبُدُونَ